بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے انتہائی دلچسپ خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں دسمبر کا مہینہ تھا آج ہلکی سی بارش کی وجہ سے سردی زیادہ ہو گئی تھی دل کر رہا تھا آج نماز عشاء گھر میں ہی پڑھ لوں مگر امام مسجد مولوی تاج دین صاحب روزانہ نماز عشاء کے بعد درس دیا کرتے تھے جو میں ہر صورت سننا چاہتا تھا اور دینی رہنمائی کے لئے مولوی صاحب سے درس کے بعد بھی معلومات حاصل کرتا تھا اسی لئے سخت سردی میں بھی مسجد پہنچ گیا مسجد میں نمازیوں کی تعداد آج بہت کم تھی نماز عدا کرنے کے بعد حسب معمول مولوی صاحب نے درس دیا جس کی تشریح جاننے کے لئے میں مزید مولوی صاحب کے پاس ٹھہر گیا مولوی تاج صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے مسلک بازی سے پاک، ٹھوز تعلیمات، اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے اور ہمیشہ سب کو تلقیم کرتے کہ آپس میں نہ لڑو بلکہ قرآن و حدیث کی اصل روح کے مطابق پاکیزہ زندگی گزارنے کی مسلمانوں کی اولین خواہش ہونی چاہیے اسی لئے میں مولوی تاج دین صاحب کی حد سے زیادہ عزت کرتا اور تعظیم کرتا خیر مولوی صاحب نے میری مکمل اور تسلی بخش رہنمائی کی اور ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا راہت کافی گہری ہو گئی اور میں نے ان سے اجازت لی اور گھر کی راہ پکڑی واقعی آج بہت سردی تھی ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے خوبصورت پہاڑوں اور ساحل سمندر کے کنارے پر موجود ہمارا گاؤں انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا میرا گھر مسجد سے کافی فاصلے پر تھا اور میں چلتے چلتے سوچ رہا تھا کہ پچھلے پانچ سال سے مولوی تاج دین صاحب ہمارے گاؤں میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ مجھے بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے سب لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہیں مجھے بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے خیر گھر پہنچتے ہی میں بسر پر جا کر گرا اور نین نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا میرا نام ناصر ہے تعلیم ایمفل ہسٹری عمر ستائیس ساحل اور میں محکمہ جنگلات میں بطور آفیسر فرائض سر انجام دے رہا ہوں ہسٹری میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے اسی لئے زمانہ قدیم کی ہر چیز پسند کرتا ہوں پرانی امارات، قلعے، کھنڈرات، مندر وغیرہ کی سیر کرنا اور ان کے بارے میں معلومات اکھٹی کرنا میرے مشاغل میں شامل ہیں میرے گھر میں بہت خوبصورت لائبریری بنائی ہوئی ہے جس میں ایک ہزار سے زیادر مختلف اقسام اور انوانات برمبنی کتب موجود ہیں اس کے علاوہ درانی کتب، فلمز اور ڈائجس وغیرہ سے بھی دل بہلاتا ہوں ہمیپیتک ڈاکٹر بھی ہوں لحاظ جنگل سے ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد لوگوں کا سستہ علاج بھی کرتا ہوں بہت اقات کچھ طالبی علموں کو ٹیوشن بھی پڑھا دیتا ہوں پنجگانہ نمازیں ادا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کو قرآن و حدیث اور اسلام کے بالکل صحیح اور واضح اصولوں کے مطابق بسر کروں انہی دنوں گاؤں میں ایک افواہ پھیلی کہ ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر کوئی اکیس برس ہوگی اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ جن اس پر عاشق ہو گیا ہے میں نے سوچا گاؤں کے کم تعلیم یافتہ لوگوں کو کیا پتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی لوگ چاند اور مریخ پر پہنچ گئے مگر یہ اب بھی پرانے اور فرسودہ باتوں کو لے کر بیٹھے ہیں شام کو اس لڑکی کے گھر گیا وہ بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی سب گھر والے اس کے اٹھ گٹ پریشان کھڑے تھے مجھے دیکھ کر سب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب دیکھئے ہماری بیٹی کو جن نے گھیر لیا ہے میں نے سب کو پیچھے کیا اور اس کا چیک اپ کرنے لگا علامات سے مجھے تشریف کرنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ اسے مرگی کا مرض لاحق تھا مگر کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا اس کی بڑی ماں کہہ رہی تھی اسے دواء کی نہیں کسی پیر کی ضرورت ہے جو کہ اس کے جسم سے نہوست مارے جن کو نکالے ہائے میری بچی کو بچالو میں نے مرگی کے مرض کی دواء ان کو دی اور واپس آ گیا اس لڑکی نے دواء استعمال کی اور اللہ نے اس کو شفا دے دی میں نے ساتھ اس کی ماں کو کہا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس پر پڑھ کر پھونکیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو بات ان کے دل میں بیٹ گئی اسے نکالنا نہ ممکن ہے اسی لیے موزتین کا کہا ویسے بھی موزتین سے لا علاج امراض کا علاج سو فیصد ممکن ہے خیر وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی اب سارے گاؤں میں میں مشہور ہو گیا کہ شاید میں کوئی عالم ہوں جو جنوں کو بھگا دیتا ہوں لاکھ سمجھانے پر بھی لوگ مجھ سے دوائیں کروانے کیلئے آنے لگے اب میں ڈاکٹر کے بجائے بابا جی مشہور ہونے لگا میں پریشان ہو گیا چھبیس سال کی عمر میں بابا مشہور ہونے لگا ہوں میں فوراں مولوی تاشدین صاحب کے پاس توڑا اور جا کر ان کے پاؤں کو چھو کر کہا مولوی صاحب ان گاؤں والوں کو سمجھائیں کہ کم از کم مجھے بابا تو نہ کہیں وہ پیار سے بولے بیٹا اگر اللہ تمہیں عزت دے رہا ہے تو تم کیوں سے منع کر رہے ہو بلکہ بھرپور اسلامی زندگی گزارو اور لوگوں کی خدمت کرو اب میں جہاں سے بھی گزرتا گاؤں والے کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر میرے پیچھے پڑ جاتے کسی کو جن کا سایہ ہے کسی کا رشتہ نہیں ہوتا کسی کا خانون اچھا نہیں ہے تو کوئی لارٹری میں انعام چاہتا ہے خیر جان چھڑانے کے لیے کسی کو کوئی تسبیح بتا دیتا تو فوراں ان کا کام ہو جاتا اب تو حد ہی ہو گئی اب میری شہرت گاؤں سے نکل کر دوسرے علاقوں تک جا پہنچی اب ہر جگہ بابا جی ناصر کے نام سے میری پہچان ہو گئی مولوی صاحب بھی میرے لئے کچھ نہ کر سکے تو میں نے ٹرانسور کروانے میں ہی اپنی آفیت سمجھی اور پھر بھرپور جد و جہد کے بعد میرا ٹرانسور وہاں سے دور دراز علاقے میں ہو گیا یہاں جنگل کافی وسی گھنا اور خطرناک تھا اس وسی جنگل میں جانور بھی کھلے عام پھرتے تھے اسٹاف بھی کافی کم تھا کوارٹر بھی بہت چھوٹا تھا مگر میں نے پھر بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہاں کوئی بابا ناصر ہی ہم بابا عامل تو نہیں کہے گا میں نے اپنے کوارٹر میں ایک چوکی دار کو بھی ساتھ رکھ لیا تاکہ تنہائی سے بچ سکوں کچھ دنوں بعد گاؤں سے خبر آئی کہ مولوی تاجدین صاحب کا انتقال ہو گیا یہ سن کر مجھے شدید صدمہ ہوا مگر افسوس کہ میں ان کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا لیکن بعد میں قبر پر جا کر حاضری دی اور کافی دیر وہاں کھڑا روتا رہا مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے لیکن وہ جاتے ہوئے میرے نام ایک وسیعت کر گئے ہمیشہ مجھے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے لوگوں کی خدمت اور رہنمائی کرنی ہے خیر میں واپس جوٹی پر آ گیا اور مولوی صاحب کے وسیعت پر پورا عمل کرنے لگا میں اپنے سٹاف کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی تلقیم کی اور ایک خاص جگہ مختص کر کے پہلے ازان دی جاتی اور پھر ہم سب باجمات نماز ادا کرتے میرے سات والے کورٹر میں رہنے والے چوکیدار کا نام نسار تھا جو میٹرک پاس اور سمجھدار تھا ہر طرح سے میرا خیال رکھتا اور میں بھی اسے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہم دونوں میں کافی انڈرسٹرننگ ہو گئی تھی اور میں نے اسے پرائیویٹ ایف اے کروانے کے لیے مکمل رہنمائی کی وہ روزانہ ڈیوٹی کے بعد مجھ سے ٹیوشن لینے لگا ایک رات نماز عشاء کے بعد ہم جلدی ہی سو گئے رات کے تیسرے پہر دروازے پر زہردار دستک ہوئی دستک مسلسل ہو رہی تھی میں نے نسار کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سوچنے لگا کہ رات کے اس وقت اللہ خیر کرے کون ہو سکتا ہے دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مولوی تاجتین دروازے میں کھڑے ہیں در اور خوف سے میرے ہاتھ کامپنے لگے آج پہلی بار میں خوف سے کامپ رہا تھا مجھ پر تو جیسے سکتا تاری ہو گیا میں نے فوراں دروازہ بند کیا اور بھاگ کر بیٹ پر گر گیا نسار بھی اٹھ گیا مگر خوف سے میرا دل گھبرا رہا تھا اس نے مجھے پانی پلایا اور پریشانی کی وجہ پوچھنے لگا ذرا طبیعت سمجھ لی تو میں نے اس سے پوچھا یار اتنی زور سے دروازے پر دستک ہوئی تم اٹھے کیوں نہیں اس نے کہا سر جی میں نے تو قسم سے کوئی دستک کی آواز نہیں سنی میں نے معاملہ بھامتے ہوئے ٹال مٹول کر کے اسے سونے کا کہا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا خیر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور میں اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن ایک رات پھر خواب میں مولوی صاحب آئے اور مجھ سے مقاطب ہوئے ناصر بیٹا تمہارے گھر آیا مگر تم نے مجھے خوش آمدیت کہنے کے بجائے دروازہ ہی بند کر دیا میں نے خواب میں کہا مولوی صاحب آپ تو مر چکے ہیں آپ دنیا میں دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ الفاظ میں اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا پھر نصار نے مجھے سنبھالا سر جی کیا ہوا خیریت تو ہے میں تو پریشان ہو گیا تھوڑی دیر بعد جب تب یہ سمجھ لی تو اسے سمجھایا کہ نصار کچھ نہیں بس ایسے ہی ذرا دراؤنا خواب دیکھ لیا تھا میں بلکل ٹھیک ہوں تم جا کر سو جاؤ کوئی ایسی بات نہیں تو وہ کہنے لگا غصاخی معاف آپ کچھ دنوں سے افسٹ لکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ پر کوئی جادو ڈونہ ہو گیا ہے ہمارے گاؤں میں ایک عامل ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں میرے خیال میں آپ کو ایک بار ان سے ملنا چاہیے میں نے اسے سمجھایا کہ یار ایک دراؤنا خواب ہی تھا میں بلکل ٹھیک ہوں جاؤ آرام کرو وہ چلا گیا مگر میں سوچنے لگا کہ یا الہی یہ کیا ماجرہ ہے اپنے گاؤں میں خود بابا عامل مشہور تھا اور یہاں لوگ مجھے بابا عامل سے ملنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور اگر مولوی صاحب نے مجھ سے ملنا ہی ہے تو کہیں باہر ملنے دروازے پر اور خوابوں میں آ کر مجھے دوسروں کی نظر میں مشکوک تو نہ بنائیں خیر میں روزانہ اللہ سے دعا کرنے لگا یا الہی مجھے اس مشکل سے نکال دے ایک رات مولوی صاحب خواب میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹا ناصر تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اللہ تعالی نے تم کو ایک نیک کام کے لیے چون دیا ہے اور وہ نیک کام میرے ذریعے سے تمہیں کرنا ہوگا پہلے وہ کام میرے ذمہ تھا مگر میری زندگی نے محلت نہ دی اب تم اسے پورا کرو گے میں نے بات کو سمجھتے ہوئے کام کرنے کی حامی بھر لی وہ مجھ سے بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا خوار سے میری بات سنو اور اچھی طرح سمجھ بھی لو اس کائنات اور دنیا کی ابتدا سے ہی شیطان اپنے چیلوں کے ہمراہ مسلمانوں کو راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ ایمان کے کمزور مسلمان اس کے فریب میں پھنس جاتے ہیں شیطان کے چیلے اپنی ذمہ داریوں کی ریپورٹس پیش کرتے ہیں اور شیطان ان کی کارکردگی کو مدد نصر رکھتے ہوئے انہیں انام و اکرام سے نوازتا ہے اور پھر سے ان چیلوں کو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیتا ہے بیٹا تم نیک اور اچھے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت سے بھی نوازا ہے تم شیطان کی میٹنگ کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اور جو کچھ دیکھو اور سنو اسے سب مسلمانوں تک پہنچاؤ تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ شیعتین کس کس طرح مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور کس طرح دین سے دور کرنے کے لیے خوفناک منصوبے بناتے ہیں میں نے مولوی صاحب کی پوری بات اچھی طرح سنی اور کہا میں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں اور راہِ خدا میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ کل رات جنگل کے شمالی طرف سہل سمندر پر ایک لکڑی کی جھونپڑی میں پہن جانا میں تمہیں وہی ملوں گا باقی تمام باتیں وہاں ہوں گی خدا حافظ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور میری آنکھ کھل گئی سب فجر کی نماز عدا کرنے کے بعد میں نے نسار کو پاس بلا کر رات میں نظر آنے والے خواب کے بارے میں بتایا اور اسے درخواست کی کہ اس نیک کام میں تم بھی میرے ساتھ چلو اصل میں میں خود اندر سے ڈرہا ہوا تھا اکیلے جانا نہیں چاہ رہا تھا سوچ رہا تھا یہ سب اکیلے کیسے کر پاؤں گا چلو کچھ اور نہیں تو تنہائی سے ہی بچا رہوں گا نسار نے بہت غور سے میری بات سنی اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا غصہ نہ کیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ واقعی آپ کو اب کسی آمل سے ملنا چاہیے کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں جدید دنیا میں ایسا ممکن نہیں شیعتین ہوتے ضرور ہیں اور وہ مسلمانوں کو ورغلاتے بھی ضرور ہیں مگر آج تک کوئی مر کر واپس دنیا میں نہیں آیا لہٰذا برائے مہربانی آپ خواب کو خواب ہی سمجھئے اور رات کو کہیں نہ جائیں بلکہ سورہ جن پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے اور سب کچھ بھول جائیے مگر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے نسار تم اس نیک کام میں بے شک میری مدد نہ کرو لیکن خدا کے لئے میری بات پر یقین ضرور کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا میں یہ نیک کام کرنے ضرور جاؤں گا لہٰذا میں تم سے ایک جھوٹی سی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے دونوں کی درمیان ہونے والی باتیں راس میں رکھنا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو واپسی پر ملیں گے اور اگر مارا گیا تو میرے گھر اطلاع کر دینا مگر یہ مت بتانا کہ میری موت کیسے ہوئی میں نسار سے گلے ملا اور بولا چلو ناشتہ کریں اور ڈیوٹی پر چلیں میں نے سارا دن محسوس کیا کہ نسار کچھ کویا کویا سے نظر آ رہا تھا رات میں نماز عشاء کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا واقعی آج آپ وہاں جائیں گے جہاں مولوی صاحب نے بلایا ہے ہاں میں وہاں ضرور جاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر میں نے کہا اس نیک کام میں اگر میری جان بھی جائے تو قربان کرنے سے ہرگز گریس نہ کروں گا رات بارہ بجے کے بعد میں نے جانے کی تیاری کرنے لگا تو نسار بھی اٹھ گیا جب میں کوارٹر سے نکلنے گا تو نسار کو ملا اور کہا اچھا میرے بھائی خدا حافظ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے نسار نے جب میرا جذبہ ایمانی دیکھا تو اس کا دل بھی ایمان سے بھر گیا اور کہنے لگا سر جی یہ بندہ اینا چیز کو معاف کر دیں اس نیک کام میں آپ اکیلے نہیں بلکہ میں بھی جاؤں گا اور ساتھی نعرے تقبیر مارتا ہوا بولا چلیں سر جی دیر کرنا مناسب نہیں پھر ہم دونوں نہائیت احتیار سے وہاں سے روانہ ہوئے کہیں کوئی دوسرا گارڈ یا کوئی ہمیں دیکھ نہ لے ہم جنگل کے شمال کی طرف چل پڑے جنگل بہت بڑا اور گھنہ اور خطرناک تھا جس سے پہلے ہم واقف تھے اس لئے ہم دونوں نے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لئے مطالقہ ہتھیار ساتھ رکھ لئے تھے آج کی رات بہت تھنڈی تھی چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر جلوہ افروز تھا کچھ جاندوں مثلا کتے گیدڑ وغیرہ نے ہمارا راستہ رکھنے کی کوشش کی مگر سب ناکام رہے اور ہم تقریباً سوا گھنٹے میں جھونپڑی کے اندر پہنچ گئے اندر مولوی تاج دین پہلے سے موجود تھے میں نے جاتے ہی ان سے بغل گیر ہوا پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور بولے میں تو ایک مجاہد کو بلایا تھا یہاں تو دو مجاہد چلے آئے مجھ سے پہلے ہی نصار بولا مولوی صاحب میں تو بن بلائی مہمان ہوں مجھے کونسا خواب میں دعوت دی گئی تھی لیکن میں اپنے سرجی کو اکیلا کیسے بھیج سکتا تھا اور ہم تینوں کھل کھلا کر ہس دیا پھر نصار معذرت خواہ لہجے میں مجھ سے مخاطف ہوا مجھے معاف کر دیں میں نے خواہ مخواب کی بات ماننے سے انکار کیا اور میں ہس کر اسے گلے لگا لیا پھر مولوی صاحب نے کہا دیکھو بیٹا آج رات تیسرے پہر شیطان نے میٹنگ طلب کی ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمارے ہاں تو اس وقت تقریباً تھاڑے تین کا وقت ہے مگر شیطین کے ہاں رات شروع ہی اس وقت ہوتی ہے اور ان کی ایک رات ہمارے چھے مہینوں کے برابر ہے اور ہاں میں نے اپنی روحانی قوتوں کی مدد سے ایسے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا ہے جو شیطان کے علاوہ بقاہ تمام چیلوں کو جلا کر راکھ کر دے گا ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا ٹائم دے رکھا ہے اسی لئے اسے ختم کرنا ممکن نہیں اور میرا خاص عمل کی وجہ سے ابلیس اور تمام شیاطین تمہاری وہاں موجودگی سے لاعلم رہیں گے البتہ شیطان کی نظر تم کو دیکھ سکتی ہے اسی لئے حد تل امکان کوشش کرنا ابلیس کی نظر تم دونوں پر نہ پڑے میٹنگ کی تمام کارروائی تمہیں ہر حال میں دیکھنا اور سننا ہوگی اس کے بعد مناسب وقت دیکھ کر اس بوتل کو کھول دینا جو میں تمہیں دی ہے اس پاک پانی سے بھر کر دے رہا ہوں اور ان شیاطین پر پھینک دینا یہ بوتل تو بہت چھوٹی ہے مگر اس میں ایک سمندر موجود ہے جو پل بھر میں ابلیس کے تمام چیلوں کو ختم کر سکتا ہے اچھا اب تم دونوں نکلو خدا تمہارے ساتھ ہے آنکھیں بند کرلو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا پھر ہم دونوں نے دیر تک ہوا میں اڑتے رہے کافی دیر بعد مولوی صاحب نے کہا آنکھیں کھول لو ہم تینوں اب ایک بہت بڑے پہاڑ کی چھوٹی پر موجودے غار کے دروازے پر کھڑے تھے مولوی صاحب بولے اچھا بچو اس سے آگے اب تمہارا کام شروع ہونے والا ہے اس غار میں داخل ہو جاؤ آگے تم سب خود ہی سمجھ جاؤ گے خدا حافظ اور مولوی صاحب غائب ہو گئے اور ہم دونوں خار میں داخل ہو گئے اندر جا کر ہم دونوں حیران اور پریشان ہو گئے اندر تو پورا شہر آباد تھا بلند و بالا امارتیں جدید دور کے مطابق بنی ہوئی تھی مگر حیران کن طور پر تمام امارتوں کے دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے اب ہم حیران ہوئے کہ آخر ہمیں کس امارت میں داخل ہونا ہے ہم کافی دیر چاند کی چاندری میں پھرتے رہے مگر کوئی امارت بھی کھولی نہیں تھی جیسے رات کے آٹھ بجے گٹائی ہوں چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک امارت پر پڑی اور میں چونک گیا کیونکہ اس امارت پر لکھا ہوا تھا شیطان نگری میں نے نصار سے کہا ارے یہ نہیں شیطان نگری بس یہی ہماری منزل ہے میں حیران تھا کہ ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ناخشگوار واقعہ کیوں پیش نہیں آیا پھر ہم دونوں اس امارت میں داخل ہو گئے اور حیران ہو گئے یہاں تو ایک بہت بڑا قبرستان ہے میں نے قبر پر تاریخ پڑی تو سن تیرہ سو چھپن عیسیٰ لکھا ہوا تھا جس سے ثابت ہوا کہ یہ قبرستان تو صدیوں پرانا ہے خیر دھڑکتے دل کے ساتھ ہم قبرستان میں احتیاط سے چلتے ہوئے آگے امارت کے جانب بڑھنے لگے سخت سردی کی رات تھی چاند کی چاندری میں ہر چیز واسے دکھائی دے رہی تھی مگر تنہائی کا سناٹا چھایا ہوا تھا ہمیں اپنے دل کی دھڑکن بھی وہاں سے سنائی دے رہی تھی کوئی پتہ بھی گرتا تو ہم چانک جاتے اللہ اللہ کر کے قبرستان ختم ہوا تو ہم امارت کے اندرونی دروازے پر پہنچے تو اچانک سمگادروں کا ایک قول ہم پر حملہ آور ہوا مگر ہم نے نہایت پھرتی سے اپنا بچاؤ کیا محکمہ جنگلات میں نوکری کرتے ہوئے پہلے بھی ہم کئی بار ایسے مراحل دیکھ چکے ہیں لیکن بیج بچاؤ کے دوران ہی ہم کچھ زخمی بھی ہوئے البتہ ہم اندرونی دروازے میں داخل ہوئے اور کامیاب ہو گئے اندر کا منظر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی بے شمار انسانی دھانچے کھوپڑیاں اور جاندروں کی وہ سیدھا ہڈیاں ایک بہت بڑے ہال نمک کمرے میں موجود تھی بدبو اتنی خلیص کہ ہم دونوں کو متلی ہونے لگی وہاں بہت سے لوگ دوسری جانب مو کر کے ایک بہت بڑے سٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے ہم دونوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے ہم سب کو دیکھ سکتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا جب ہماری نظر ان پر پڑی تو خوف سے آنکھیں پترا گئیں کسی کے صرف ایک آنکھ تھی تو کسی کے مو سے ساپ اور بچو باہر نکل رہے تھے کسی کا مو ایک طرف سے زخموں سے بھرا ہوا تھا کسی کے کاندوں پر سر موجود نہ تھا کسی کے مو سے آگ نکل رہی تھی کسی کے جسم پر دھوہ نکل رہا تھا اور کسی کے سامنے کھانے کی میز پر سالم حرام جاندروں کے گوشت اور دیگر گندی چیزیں اور مشروب اور خون تھا ہم دونوں بری طرح خوف صدا تھے میری اپنی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا اچانک میری نظر نصار پر پڑی وہ تو ایسے کانپ رہا تھا جیسے اسے کوئی پکڑ کر زور سے ہلا رہا ہو میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کی آواز ہی بند ہو گئی میں نے اسے سمجھایا ڈرو نہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یار حمد کرو پلیز سمجھنے کی کوشش کرو میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسے تھوڑا ہوش آیا سمجھایا کہ خدا کے بندے ہمت کر کچھ نہیں ہوتا ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا ہے دوسری طرف ڈھول کی آواز آنے لگی مخصوص آواز میں وہ ابلیس کے چیلے گیت گانے لگے اور کھڑے ہو گئے شاید اب ابلیس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اتنی دیر میں ایک بڑا شیطان نمودار ہوا جس کا قد بہت بڑا تھا سر بہت بڑے اور اونچے ہال کی چھت کو مس کر رہا تھا اور جسم اتنا بڑا کہ جیسے پچاس ہاتھیوں کو جمع کر لیا گیا ہوں اس کے جسم پر سانپ بچھو رینگ رہے تھے مو سے آگ نکل رہی تھی جسم پر جگہ جگہ خون نکل رہا تھا رنگ کالا سیاہ ناک اور مو سے آگ اور دھوان قارج ہو رہا تھا اور جسم کے خاص حصے چھوڑ کر سارا جسم بلکل ننگا تھا اس کے سٹیج پر پہنچتے ہی سارے چیلوں نے اسے سجدہ کیا اور ابلیس زندہ بات کے نعرے لگانے لگے تو ہم سمجھ گئے کہ یہی ابلیس ہے اور اس کی حالت اس کی عظیم نافروانی کی وجہ سے ہوئی ہے جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا میرا جسم کام گیا اس کی حالت دیکھ کر صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی یہ حالت ہوئی تو ہم نہ جانے کتنے سجدے روزانہ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی ہمیں خدا کی پکڑ نہیں ہوتی تو اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے ورنہ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا میں نے نصار کی طرف دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا میں نے اس کی نفس دیکھی تو نفس انتہائی کمزور ہو رہی تھی میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا میں نے کیوں اس بیچارے کو ساتھ تیار کیا نصار کے دل کی دھڑکن انتہائی کام ہو چکی تھی میں نے سوچا خدا نہ خاصتہ نصار کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا اس کو اللہ کی سپورٹ کیا میٹنگ کا آغاز ابلیس کی تعریفوں پر مبنی گیتوں سے ہوا اور ابلیس نے اپنے چلوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی ریپورٹس پیش کریں مگر یاد رکھنا کسی صورت جھوٹ سے کامت لینا ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے میں سن کر حیران ہوا کہ برائیوں کی سب سے بڑی جڑکو جو یہ مسلمانوں میں پھیلاتا ہے خود اس برائی سے اتنی نفرت کرتا ہے سب سے پہلے اس نے ایک شیطان کو مخاطب کر کے کہا شاتون تم سب سے سینئر ہو اس لئے سب سے پہلے تم اپنی ریپورٹ پیش کرو شاتون جس کے موں سے دو بڑے سان باہر نکل رہے تھے بڑے غرور اور تکبر اور فخری انداز سے کھڑا ہوا پہلے ابلیس کو سجدہ کیا اور پھر بولا اے شیطان نگری کے شہنشاہ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے آپ نے میری اور چیلوں کی ذمہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی جسے ہم نے پوری جان فشانی سے سر انجام دیا ہے میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم صرف ایک رحمان سے مدد مانگتے ہوں حالکہ اس کے علاوہ بھی کچھ نیک لوگ تم کو سب کچھ دے سکتے ہیں میری اس بات کباز کمزور مسلمانوں پر بڑا اثر ہوا اب وہ مسجد میں رو رو کر دعا کرنے کے بجائے دھونگی عاملوں کے پاس جانے لگے جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا میرا عمل سات سمندر پار تک جاتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں ہر قسم کی خواہش پوری ہو جائے گی آقا میں تو بہت خوش ہوا اس کے بعد میں نے عورتوں کو سمجھایا کہ تم بہت گناہ کار ہو کسی نیک بندے سے جا کر دم تعویز کراؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا اب وہ اسلام کی تمام تعلیمات بھول گئی ہیں کہ کسی عورت کا نامحرم کے سامنے جانا منع ہے اور پیروں کے آسانوں پر پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر اپنی دولتیں لڑانے لگی اس بات پر عبلیس نے ایک بڑا کہکہ لگایا اور بولا شاتون کیا تمام مسلمانوں کو تم ورغلانے میں کامیاب ہو گئے ہو تو وہ شرمندگی سے بولا نہیں آقا مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی طرح بھی میری باتوں میں نہیں آتے اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کچھ نیک عورتیں اب بھی گھروں سے نہیں نکلتیں کیونکہ مسلمانوں میں موجود اصل ایمان والے میری ساری سادشوں کے سامنے ڈڑ گئے نہ صرف وہ خود بچے بلکہ دوسرے لوگوں کو مسلسل اسلام کے ٹھوس اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ کرتے ہیں تو شیطان بولا شاتون تُو نے مجھے خوش نہیں کیا میں تیری خاطرداری سے ناراض ہوا پھر ایک چھوٹے سقت کا سر سے گنجا گول مٹول جس کے کان اور ناک میں بالیاں تھی مو سے کیڑے باہر نکل رہے تھے ابلیغ کے سامنے پہلے سجدہ ریز ہوا اور پھر بولا اے شیطان نگری کے مالک میرے ذمہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا شامل تھا اور میں نے بھی اپنے کام بحسن طریقے سے انجام دیا پہلے مسلمان ہر چیز خالص اور طاقتور بناتے تھے مگر اب دودھ میں بھی پانی ہوتلوں میں حلال گوشت کی جگہ ناپسندیدہ گوشت آٹے چاولوں مرچوں دہی گھی بسکٹ پکوڑے سموسے بچوں کی چاکلٹ غرص کے میڈیسن بلکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو چکی ہے جس کی ویسے مسلمانوں میں بیماریاں عام ہو چکی ہیں اب تو لوگ مٹھائی اور ہوتلوں کے کھانے کھانے سے مر رہے ہیں ہر طرف افرہ تفری پھیلی ہوئی ہے آقا مجھے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کیا آپ کو خوشی ہوئی عبلیس بولا یقیناً تم نے مجھے خوش کیا آج سے تم میرے خاص چیلوں میں شامل ہو اب شامنی چڑیل اپنی ریپورٹ پیش کرے اب کی بار ایک بہت بدصورت کھلے بالوں والی چڑیل حاضر ہوئی سجدہ کرنے کے بعد بولی اے شیطان نگری کے مہاراجہ میرے ذمہ مسلمانوں میں بے حیائی اور بے پردگی پھیلانا تھا میرے آقا میں نے اس کام میں بہت محنت کی ہے میری ریپورٹ سن کر آپ خوشی سے نحال ہو جائیں گے میں نے سب سے پہلے کالج اور یونیورسٹیز کا رخ کیا ہے میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں میرا کام آسان ہے کیونکہ یہاں تو پہلے ہی لوگ اس برائی میں کافی حد تک مبتلا ہیں میں نے جا کر مزید ان کو ورغل آیا آقا اب تو مسلمانوں کی نئی نسل جو عالی تعلیم یافتہ ہے مگر ان کا لباس ایسا ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے اب جوان لڑکیاں کلاس رومز کے بجائے کیفیٹیریا پارکس اور ہوتلز میں نظر آتی ہیں اور تو اور آقا اب اہمفل اسلامیات کی لڑکیاں بھی پینڈ شرٹ اور کھلے بالوں سے سرعام بازاروں میں گھومنا فخر سمجھتی ہیں دفاتر اور بازاروں میں اب ہر طرف پردے سے آزاد لڑکیاں کسرت سے گھومتی نظر آتی ہیں اب تعلیمی اداروں میں تعلیم پڑھنے کے بجائے ناجگانوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں اور تلاقیں فیشن کا روپ دھار چکی ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ بے شماں ٹی وی چینلز کھل دیں ہیں ان چینلز پر خبریں پروگرام پیش کرنے والی لڑکیاں اور عورتیں ہیں وہ بغیر دھپٹے کے تنگ لباس میں نظر آتی ہیں شیطان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا بس میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں شامنی کیا تم نے مسلمان لڑکیوں لڑکوں کو اس راہ پر لگا دیا تب وہ بولی نہیں آنکھ اب بھی مسلمانوں میں کچھ نوجوان نسل میرے لاکھ ورغلانے کے باوجود رحمان کے بتایا ہوئے اصولوں پر چلتی ہے بعض نوجوان لڑکے اب بھی پانچ وقت نمازیں ادا کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں کسی غیر محرم لڑکی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے اور اس طرح لڑکیاں بھی شریعت اسلامی کی مکمل پابند ہیں تو ابلیس بولا اے شامنی میں تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں آئندہ تو مسلمانوں بالخصوص نوجوان لڑکیوں کو برائی کی جانب مکمل طور پر راغب کرتے تو وہ سر ہلا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس کے بعد ابلیس نے کہا اب کچھ دیر وقفہ ہے تھوڑی دیر بعد پھر میٹنگ کا آغاز ہوگا اور ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا تب میں نے نسال کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش پڑا تھا پھر میری تھوڑی سی کوشش سے اسے ہوش آ گیا میں نے نہایت احتیاط سے اسے اس نازک صورتحال سے بچنے کی تدبیر سمجھائیں اور اس کا جذبہ ایمانی جگایا میری باتوں سے اس پر مصبت اثر ہوا اور وہ دلیر بننے کی کوشش کرنے لگا تب ہی ایک بار پھر ڈھول بچنے کی آواز آنا شروع ہو گئی جس کا مطلب میٹنگ کا دوبارہ آغاز ہو گیا تھا ابلیس نے باری باری کچھ لوگوں کو بھلایا تو انہیں کچھ رسمی ریپورٹس بیش کی مگر ان کے کارکردگی سے شیطان مطمئن نہ ہوا اور انہیں سخت سزائیں دی شیطان غصے سے بھر گیا خوال میں بلکل خاموشی اور سرناٹا تاری تھا تب ایک چیلے نے خاموشی توڑی اور بولا اے شیطان نگری کے راچہ آپ اتنا ناراض نہ ہو میری ریپورٹ آپ کا دل خوش کر دے گی ابلیس نے ناغواری سے اسے دیکھا اور اجازت دی اس چیلے کا نام امرود تھا جس کا نیچے کا جسم کسی جانور کا سا اور اوپر والا حصہ انسان کا تھا آقا گو کہ میرے ذمہ کوئی کام نہ تھا مگر میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے خود ہی ایک اہم کام کیا ہے جسے سن کر یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے میں نے حکمرانوں اور عوام کو خود خرصی کی راہ پر کامزن کر دیا ہے مسلمانوں کے سربراہ اپنی عوام کا بڑا خیال رکھتے تھے راہ تک گلیوں میں گست کر کے عوام کے مسائل حل کرتے تھے کبھی کوئی بہن مشکل وقت میں کسی حکمران سے مدد مانگتی تو حکمران سمندر پار سیف آج بھیج کر بھی مدد کرتے مگر اب میں نے ان کو ورغلا کر حالات افتر کر دی ہیں اب تو عوام بھوکے اور بیماروں سے مر رہی ہیں مگر کسی کو ان کا کوئی خیال نہیں اب مسلمانوں کی عزت دولت اور ضمیر سریعام لوٹے جا رہے ہیں بہنی اور مائے مدد کے لیے پکار رہی ہیں مگر کوئی مسیحہ ان کی مدد کے لیے نہیں آتا حکمرانوں کو چھینک بھی آئے تو علاج ملک سے باہر ہوتا ہے مگر عوام کی مائیں سڑکوں پر اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں ریگستان میں عوام ہر سال بھوکی مر رہی ہے مچھروں سے ہزاروں اموات ہو رہی ہیں سہلاووں سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں مگر کسی کو ان کی پریشانی سے کوئی سا رکار نہیں آقا کیا آپ میرے کام سے خوش ہوئے تو شیطان بولا بے شک میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوا تو بھی آج سے میرے خاص چلوں میں شامل ہے اب نصار بھی دل بڑھا کر کے ساری کارروائی سن رہا تھا اور بار بار کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر رہا تھا اور آہستہ سے مجھے کہتا ہے سر جی اچھا تو یہ سارے کام ابلیس کروارا ہے توبہ توبہ میں اس کے اندازے بیان دیکھ کر مسکرا دیا پھر ایک چیلہ کھڑا ہوا اور بولا اے شیطان نگری کے مالک میں نے بھی ایک کام کیا ہے اگر اجازت ہو تو اپنی ریپورٹ پیش کروں تو ابلیس نے اجازت دی وہ سجدہ کرنے کے بعد بولا کہ میرے آقا میں فرض شراث لوگوں کو ہر درم اور سخت دل بنا چکا ہوں جو لوگ دوسروں کی خدمت کرنا باعث سواب سمجھتے تھے اب میں ان کے دل کو تکبر والا بنا دیا ہے اب اسپتال میں مریض مر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان اے سی والوں میں کمروں میں بیٹھ کے خوش گپیوں میں لگے ہوتے ہیں اسکول میں غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں مگر ٹیچر صاحبان موبائل پر میسج اور فیس بک پر مصروف ہوتے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے بینکس میں بوڑے پینچن لینے جاتے ہیں تو انہیں دھکے مارے جاتے ہیں کوئی بیچارہ انصاف حاصل کرنے کے لئے عدالت جاتا ہے تو کیس اتنا لمبا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری جائدات فروخت کرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے مگر اس کا کیس غط نہیں ہوتا کسی کے عزت اور دولت چھن جانے پر تھانے میں ریپورٹس لکھنے سے محض اس لیے انکار کر دیا جاتا ہے کہ غریبوں کے پاس روپے اور سفارش نہیں ہوتی غرص یہ کہ ہر کام کے لئے بھاری رشوت کے دور پر دینا پڑتی ہے ورنہ وہ کام سے محروم ہو جاتا ہے اسی لمحے شیطان بولا ارے تو نے مجھے خوش کیا میں تیری خواہش پوری کروں گا جو چاہے مانگ لے ریبلیس فوراں اس کے خواہش پوری کرنے کا حکم دیتا ہے ہم دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے اور حیران تھے کہ مسلمان کس طرح دین و دنیا سے غافل ہو کر ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور شیعتین کس طرح ان کو ورغلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں پھر ریبلیس بولا میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوں مگر مجھے دلی خوشی نہیں ہوئی ابھی ابلیس بات کر ہی رہا تھا کہ کالی داس نامی ایک شیطان بولا اے شیطان نگری کے بیتاج بادشاہ ابھی میری ریپورٹ باقی ہے میں نے سب سے منفرد کام کیا ہے جسے سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے شیطان نے خوشی سے نحال ہو کر کہا اے کالی داس جلدی ریپورٹ پیش کر کالی داس نے پہلے سجدہ کیا اور پھر بولا شیطان نگری کے آقا میں نے مسلمانوں میں فرقہ بندی کے ذریعے پھوٹ ڈلوا دی ہے ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مساجد میں نماز نہیں ادا کرتا میں نے تمام لوگوں کو بڑی احسانی سے اپنی سازش میں پھنسا لیا وہ میری سمجھائی ہوئی تقریر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے درد دل نہیں رکھتے بھائی چارے کو بھول گئے ہیں جبکہ ان کے مذہب میں ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے کسی بھی دکھ اور درد میں مبتلا ہو تو اس کے غم کو اپنا غم سمجھو اب ان میں اتحاد ہی باقی نہیں رہا میں نے ہر طرف افراد تفریقہ عالم کر دیا ہے اب بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں شیطان بولا اے کالیداز سب سے بڑا کام تو تو نے کیا ہے اور ابلیس گنگنانے لگا وہ جھوم رہا تھا جیسے اس کام سے وہ بہت خوش ہوا ہو وہ خوشی سے بولا اے کالیداز آج سے تو میرا نائب ہے اور آج تیرے اس کام کے خوشی میں ایک عظیم جشن ہوگا ویسے کالیداز کیا زیادہ تر لوگ اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں اے میرے آقا نہیں یہ کوئی آسان کام نہیں میں خاموشی سے پچھلے بیس سالوں سے اس کام میں مصروف ہوں اور آج تک کسی پر ظاہر نہیں گیا اب بھی مسلمانوں میں رحمان کے خاص بندے موجود ہیں جو میری سازش کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں جو نہ صرف خود اس سازش سے دور ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ میں ان کو بھی ورغلانے میں کامیاب ہو چاہوں گا ابلیس بولا ہاں ضرور مگر میں تمہارے ابھی تک کے سارے کام سے بڑا خوش ہوا ہوں چلو جشن منائے اور ناچے گائیں پھر سب ناچنے اور گانے لگے خال میں جیسے زلزلہ سا آ گیا اسی دوران میں اپنی جگہ سے پھسل کر فرش پر آ گیا شیطان نے مجھے دیکھ لیا اور بولا حیرت ہے ایک آدم ذات یہاں موجود ہے اور میری لاکھوں شیطانی قوتوں کے باوجود میں اس کی موجودگی سے لا علم رہا وہ غصے سے فنکارتے ہو بولا پکڑو اس بچ ذات کو اور ختم کر ڈالو یہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے میں نے اپنی تمام میٹنگز دنیا سے ایک الگ سیارے پر منتقل کی ہیں تاکہ کسی بشر کو ان کا کبھی علم نہ ہو مگر یہ کیسے یہاں تک پہنچ گیا اسی لمحے ابلیس نے نصار کو بھی دیکھ لیا اور کہنے لگا اچھا تو یہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں جلدی ختم کرو ان دونوں کو مگر ابلیس کے علاوہ ہمیں کوئی چیلا بھی دیکھنے سے محروم تھا وہ بولا آقا ہمیں تو کوئی آدم ساتھ نظر نہیں آ رہا تب ابلیس صورتحال کو بھاپ گیا اور بولا اچھا تو یہ صرف مجھے ہی نظر آ سکتے ہیں ابلیس ہماری جانب بڑھا ہی تھا کہ نصار پھر بے ہوش ہو گیا اور میرے لبوں پر فورا آیات قرآنی کا ورد شروع ہو گیا اور میں نے فورا پانی کی بوتل کھوڑ کر شیعتین کی طرف کر دی بوتل سے پانی فواروں کی مانے نکل کر ابلیس کے چیلوں کو جلا کر بھسم کر رہا تھا اور آیات قرآنی کی بھرکت سے شیطان میرے نزدیک آنے سے محروم تھا پل بھر میں آیات قرآنی اور پاکیزہ پانی نے تمام شیعتین کو جہنم واصل کر دیا اور ابلیس قصے سے بولا ابن آدم تو آخر ہے کون ویسے تو ڈر سے میری ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے مگر حمد سے کام لیتے ہوئے میں بولا میں اللہ کا آجس بندہ ہوں اور اس آدم کا بیٹا ہوں جس کو تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی ہوں جنہوں نے جنگ بدر میں فتح مکہ کے موقع پر تمہارے ساتھیوں سمیت تمہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا اور مولوی تاج دین کا دوست جنہوں نے مجھے یہاں پہنچانے میں میری مدد کی ابلیس میری باتوں سے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا اور بولا بے شک تجھو مرضی کر لے مگر تجھے میں چھوڑوں گا نہیں اور قیامت تک میں رحمان کے بندوں کو ضرور ولکراتا رہوں گا بس اب دو اپنی خیر منع اسی لمحے وہ دھوہ بن کر غائب ہو گیا اور اسی لمحے مولوی تاج دین صاحب کی آواز آئی ناصر بیٹا جلدی سے عمارت سے باہر آ جاؤ میں نے نصار کو کاندو پر اٹھایا اور جلدی سے شیعاتین نگری سے باہر کو بھاگا ابھی میں اندرونی گیٹ سے باہر ہی آیا تھا کہ ایک عمارت کو آکھ لگ گئی پھر میں مولوی صاحب کے ہمراہ مین گیٹ سے باہر نکلا تھا کہ شیطان نگری مکمل طور پر آکھ سے جل کر زمین دوز ہو گئی یہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام عمارتیں آگ میں جل کر راہ کھو گئیں تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں اس غار کے دروازے پر موجود تھے جسے ہم شیطان نگری میں داخل ہوئے تھے پھر میں نے نصار کو ہوش ملانے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہا جیسے وہ کمہ میں چلا گیا ہوں مولوی صاحب نے مجھے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دیر بعد کھولنے کا حکم دیا تو ہم تینوں اپنے کوارٹر میں موجود تھے مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے نصار کو اس کے بستر پر لٹا دو اور مجھے نصیحت کرنے لگے بیٹا ناصر اب مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی واپس جانا ہے اب تم نے جو دیکھا اور سنا اسے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا تمہارا فرض ہے پھر وہ مجھ سے گلے ملے اور بولے اچھا اب میں چلتا ہوں اللہ کی خوشی ہوئی تو دوبارہ ملقات ہوگی اور غائب ہو گئے میں نے نصار کو ہوش ملانے کی کوشش کی اس کے موپر پانی کے چھیٹے مارے اسی لمبے میرے دماغ میں شرارت سوجھی میں نے کہا یار کیوں بڑھ بڑھا رہے ہو کیا کوئی ڈرونہ خواب دیکھ لیا ہے کیوں میری بینین خراب کر رہے ہو وہ ہوش میں آنے کے بعد بولا سر جی میں نے ہج بڑھا ڈرونہ خواب دیکھا ہے شیطان اور اس کے چیلوں کا توبہ توبہ میں نے مسکرا کر کہا نصار بس کرو کیا مجھے بھی ڈراؤ گے چل اب سو جا اور میں بھی مسکرا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا گھڑی پر نظر ڈالی تو حیرت سے تقریباً اچھل پڑا کیونکہ اس وقت رات کے تین بجے کا وقت ہو رہا تھا پھر میں نے ہاتھ میں موجود پانی کی چھوٹی بوتل کو میز پر رکھا اور یہ سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اپنا فرض ضرور نبھاؤں گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی